گلپرگر شہر کے رہنے والے 73 سالہ عثمان بیک 10 جون یعنی پچھلے ایک مہینے سے لا پتا ہے ان کو آخری بار سکندر آباد ریلوے اسٹیشن پر دیکھا گیا تھا عثمان بیک کے گھر والے بہت پریشان ہیں لگاتار ایک مہینے سے سکندر آباد کے ہرگلی محلوں میں ان کی تلاش کی جا رہی ہے پر اب تک ان کا کوئی پتا نہیں چلا ہے گھر والوں نے ان کی اطلاع دینے والوں کے لیے دو لاکھ روپےوں کا انعام بھی رکھا ہے اگر آپ میں سے کسی کو بھی عثمان بیک نظر آئے اور آپ اسکرین پر دیئے نمبرز پر کانٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو دو لاکھ روپے دیے جائیں گے 73 سالہ عثمان بیک اپنی فیملی کے ساتھ اجمیر گئے تھے واپسی کے دوران سکندر آباد ریلوے اسٹیشن پر 10 جون کو یہ لا پتا ہو گئے ہیں گھر والوں نے بتایا ان کی دماغی حالات کمزور ہے اور ان کو تھوڑا کم سنائی دیتا ہے سکندر آباد سی آر پی ایف پولیس اسٹیشن میں میسنگ کمپلینٹ دی جا چکی ہے کافی کوششوں کے بعد اب تک ان کا کوئی پتا نہیں لگا لگاتار نیوز چینلز اور حضر آباد کے سلیبریٹریز کے ذریعے لوگوں کو عثمان بیک کے لاپتا ہونے کی خبر پہنچائی جا رہی ہے اور اگر کوئی شخص ان کے اطلاع دیتا ہے تو اس کے لیے دو لاکھ روپےوں کا انعام رکھا گیا ہے اندازہ یہ بھی لگایا جا رہا ہے اسمان بیک دماغی کمزور ہونے کی وجہ سے سکندر آباد ریلوائی اسٹیشن سے کسی دوسری ٹرین میں چڑھ گئے ہوں ہیدر آباد کے علاوہ اسمان بیک کو دیگر شہر اور اسٹیٹس میں دھوننے کی ضرورت ہے آپ تمام اس ویڈیو کو ملک بھر میں شیئر کر اسمان بیک کو اپنے گھر والوں سے ملانے میں مدد کریں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اسمان بیک کہیں آپ کو نظر آئے ہیں تو سکرین پر دیئے نمبر پر کانٹائٹ کریں اتلاع دینے والوں کو اسمان بیک کے فرزن سراج بیک نے دو لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا ہے جہاں دوستو اسلام علیکم محمد برب انتبار لائے ہوں آپ کے لیے خاص خبر دوستو گلبرگا کے میرے ایک دوست ہے ان کا نام ہے سراج بیک تو ان کے والد اجمیر گئے تھے اور اجمیر سے وہ ڈلی کی ٹرین ڈلی سے ہائیدرباد کی ٹرین پکڑے اور سکندرباد پہ میس ہو گئے وہ وہ اتر گئے وہاں سے اور ان کے والدہ وغیرہ سب ساتھ میں تھے وہ لوگ کو خبر نہیں تھی کہ وہ لوگ وہاں اتر گئے ان کا نام ہے اسمان بیک یہ ایک ان کے والد ہے ایک گزرک شکتیت ہے تو ان کی فوٹو وغیرہ فو نمبر یہ سب آپ کو نیچے مل جائے گا انشاءاللہ مچاروں کے جتنے لوگ میرے چاہنے والے اگر یہ نظر آئے تو پلیز یہ کانٹیک پہ نمبر پہ فون کریے فون کر کے آپ سواب جاریہ حاصل کریے وہ لوگ بہت پریشان ہیں کہ میرے دوست بھی کافی پریشان ہیں کہ اللہ آسان کرے اور آپ لوگ سے گزاریش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ دیکھ کر اگر آپ کو اگر نظر کہیں اگر آگے تو پلیز یہ نمبر پہ فون کریے کانٹیک کریے یہ ہیدرباد میں لوگ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں نام پلی پہ ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے والد کو دھون رہے ہیں تو پلیز 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 یہ لوگ میرے جتنے ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب سے کتابان گزاریش ہے ریکوست ہے کہ اسمان بیک ساپ کی فوٹو اور فون نمبر یہ دونوں چیز میں دال رہا ہوں سائٹ میں آپ لوگ دیکھ لینا پلیز اگر ملے تو یہ نمبر پہ فون کریے انشاءاللہ جلی سایہہہہ کشار کا واقعا… موسیقی